نمشکر دوستوں میں ہوں بلکت اور آپ دیکھ رہے ہیں امانت ریسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہترین بریڈ کی ریسپی اور آپ کو شاندار طریقے سے بتائیں گے بہت ہی شاندار ریسپی ہے آپ اسے گھر پر ٹرائی کر سکتے ہیں جس کا نام ہے بریڈ ٹکی سویا ریسپی دوستو یہ بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے اگر آپ نے گھر پر کبھی بنائی ہے تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کر لیجیے اور بناتے ہیں ریسپی سب سے پہلے ہم نے بنایا ہے بیسن کا گھول اور دو انڈوں کو کٹنگ کر لیا ہے اور ایک میں روشٹ ایڈ سوژی یعنی کی سوژی کو ہم نے بھون لیا ہے اور اس کا لیپ لگانے کے لیے انڈوں انڈے کو پوری طرح اس کا لیپ لگا کر اگر ہم پھر آئل میں فرائی کریں گے دوستوں ویڈیو کو دیکھتے رہیے بنے رہی ہے ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بناتے ہیں ریسپی چلتے ہیں دوستوں اس طریقے سے آپ انڈے کو گھول کٹنگ کر کے بیسن کے گھول میں ڈال کر آپ اس کا لیپ لگا کر ایک ایک کر کے آپ اس کو کڑھائی میں ڈالیے یہ بن جائے گی انڈا ٹکی کچھ ہی دیر میں پکر تیار ہو جاتی ہے دوستوں یہ دیکھئے بہت ہی بہترین بچے بہت ہی پسند کرتے ہیں دوستوں آپ بڑے بڑے سبھی کو اس طرح ریسپی بنا کر کھلائیں گے تو وہ بہت ہی پسند کرتے ہیں دوستوں ہم نے تو بنایا تھا ہمیں بہت اچھا لگا آپ کو کیسہ لگا ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا کچھ ہی دیر میں بن کر یہ تیار ہو جائے گی دوستوں ریسپی یہ دیکھئے ہم انڈا ٹکی کو پوری طرح کرنچی بنانے کے لیے اس پہ سجی کا لیب لگایا تھا اور اس کے بعد میں ہم اس کو ون بائی ون کے کڑائی میں فرائی کر رہے ہیں دوستوں کچھ ہی دیر میں یہ فرائی ہو چکی ہے اب ہم انہیں ایک ایک کر کے نکالیں گے جیدہ جل نہ جائے اس لیے ہم اسے کچھ دیر کے لیے چلاتے رہیں گے یہ دیکھئے پوری طرح انڈے کو کم آنچ پر پھر سیکھنا چاہئے تاکہ یہ فٹ نہ جائے ہم اسے کم آنچ پر دھیمی آنچ پر پکا رہے ہیں دوستوں یہ دیکھئے اب ہم اسے ایک ایک کر کے باہر نکالیں گے یہ دیکھئے پوری طرح پکنے کے بعد میں ہم اسے باہر نکال رہے ہیں دوستوں یہ دیکھئے اب آپ کو پلیٹ میں ڈال کر ہم دکھائیں گے کیسی لگ رہی ہے یہ انڈا ٹکے کرنچی پن بہت ہی شاندار دکھائی دے رہا ہے سو جی کا ہم ڈال رہے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھئے انڈا ٹکے بہترین کنچی پر دکھائی دے رہا ہے آپ کو اور آپ بناتے ہیں ریسپی ہم نے لیا ہے کچھ بریڈ اور یہ ہم نے لیا ہے دوستوں یہ ہم نے لیا ہے بٹر ٹکے اور بٹر ٹکے کو اچھے سے اسے گرم کرنے کے بعد میں ہم اس پہ بریڈ پہ لگائیں گے دوستوں ہم تیار کریں گے چار بریڈ اس پر کر ہم بٹر کو تھوڑا تھوڑا ڈال کر بریڈ تیار کریں گے دوستوں ہم پہلے دو بریڈ تیار کریں گے اور اچھے سے اس کو سکیں گے بٹر میں دوستوں دھمی آج پر اور یہ ہم لگا رہے ہیں جو ایک انڈے کا گھول ہے دوستوں اس سے بہت ہی اچھا فلیور بن جائے گا یہ ایک پیسٹ ہے یہ ہم نے ایک انڈے کا بنایا تھا اور اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اس سے آپ کو آم لیٹ کا فلیور بھی ساتھ میں مکس نہ جرائے گا دوستوں آپ اگر اس پرکار کی ریسے بھی بناتے ہیں تو آپ کو اس میں الگ الگ فلیور ڈالنے کی جورت نہیں ہے اس میں انڈے کا بھی فلیور آئے گا کرنچی پن آئے گا ٹککی کا فلیور آئے گا اور یہ ہم آم لیٹ کی طرح تیار کرنے کے لیے ہم ڈال رہے ہیں اس میں ایک پیسٹ ہے یہ ہم نے آلو کا مسالہ بنایا تھا سویا سوس اور یہ ہے مٹھی چٹنے یہ ہری چٹنے اور یہ لال مر چٹنے اب دیکھیں اسے اچھی طرح بنائیں گے گارنش کریں گے دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی پریس کر دے تاکہ ایسی نئے نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے چلو تیار کرتے ہیں ریسی پی دوستوں سب سے پہلے ہم نے لی ہے بریڈ اور اس پہ لگا رہے ہیں ہم لال چٹنے یہ ہری لال مرچ کی چٹنے ہے دوستوں اور زیادہ تکھی نہیں کریں گے اس میں اب ڈال رہے ہیں ہم دوستوں اس میں گرین چٹنے یہ ہماری گرین چٹنے ہے دوستوں اس کے اوپر لیپ کریں گے تھوڑا تھوڑا یہ ہم نے میٹھی چٹنے ڈال دی ہے اور اسے میکس کر کے اس کو اوپر اچھے سے لیپ کر دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائیڈ سے ہم نے دوسری سائیڈ اس کو گھمائے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں اوملیٹ کا فلیور بھی نیجر آ رہا ہے ایک سائیڈ میں جو ایک پیسٹ لگایا تھا وہ بہترین طرح پک چکا ہے اور اسی طرح تینوں چٹنیا اس میں پھر سے ہم لگائیں گے دوسرے بریڈ کے ٹکڑے پر دوستو رسپی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستو اب ہم آلو مسالہ پیسٹس کے اوپر ڈالیں گے اب ہم ڈالیں گے اس پہ دوستو جو ٹکی بنائی تھی ہم نے آنڈے کی ایک کی گول کٹنگ کر کے ٹکی بنائی تھی وہ اس کے اوپر رکھ رہے ہیں اور ایک پر رکھیں گے تو دوستو یہ بریڈ کا ٹکڑا یہ ہم نے کرنچی کرنے کے لیے ایک بریڈ کا ٹکڑے کو بیسٹ میں بھگو کر اس طرح ہی بنا لیا تھا دوستو اب اس کے اوپر ہم میٹی چٹنے اور ڈالیں گے تاکہ اس کا شاندار ٹیسٹ بن جائے یہ دیکھئے سب دونوں کو ہم اوپر میٹی چٹنے ڈال رہے ہیں اور اچھے سے اس کو پکائیں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بہترین لگ رہا ہے ہماری ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہے اور ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمینڈ میں جرور بتائیں دوستو لاج باب ریسپی آپ جھٹ پر تیار کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ فل ویڈیو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں تینکیو تینکیو